حضرت مولانا خلیل آمد سہارن پوری نبرالمر قدہو پر معروف اعتراضات میں حضرت پر اعتراض اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے علیہ عزباللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم کے برابر قرار دیا علیہ عزباللہ یعنی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم کے برابر علیہ عزباللہ یہ حضرت پر اعتراض ہے دیکھیں بات اچھی طرح سمجھیں دراصل حضرت نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے براہین قاتیہ اور ایک ہندوستان کے دوسرے مسرک سے تعلق رکھنے والے عالم مولوی عبدالسمیر رامپوری نے کتاب لکھی انوار ساتیہ کے نام پہ حضرت نے اس کا جواب لکھا ہے پہلے مولوی عبدالسمیر رامپوری کی کتاب انوار ساتیہ کا وہ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس پر حضرت نے جواب لکھا ہے اور جس پر آپ نے رتھ فرمایا مولوی عبدالسمیر رامپوری لکھتے ہیں حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے بلا ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے تر مختار کے مسائلے نماز میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر جس کو اللہ نے بچا لیا بعد اس کے لکھا ہے وَأَقْدَرَهُ عَلَى ذَالِكَ كَمَا أَقْدَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى نَزِيرِ ذَالِكَ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا پس اسی طرح سمجھو کہ جب سورج سب جگہ یعنی اقالی میں سباہ میں موجود ہو کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے روحِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھے آسمان پر علیگین میں موجود ہے اگر وہاں سے آپ کے نظر مبارک کل زمینوں کے چند موازے مقامات پر پڑ جائے اور ترشحِ انوارِ فیضِ احمدی سے کل مجالسِ متحرہ کو ہر طرف سے مثلِ شعائے شمس محیط ہو جائے کیا محال اور کیا بائید ہے حضرت نے اس کے رد میں لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں پہلے حضرت کی عبارت سننے جو آپ نے رد میں لکھی ہے پھر میں اس پر بات کر لیں حضرت کی جواب میں فرماتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دے کر یعنی ان کو جو بات جزئیاتِ حادثہ دنیویہ کا علم ہے کہ جن سے ان کا مقصد اغواہ اور قبضِ ارواہ ہے وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے اور یہ پیدا بھی اس لیے کیے گئے ہیں ان پر قیاس کر کے علمِ محیطِ زمین کا فخرِ عالم و خلافِ نصوصِ قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاسِ فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے یعنی ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے روح کے قبض کرنے کے علم دیا کہ فلاں کی روح قبض کب کرنی ہے فلاں کی کس مقام پر کرنی ہے اور اسی طرح شیطان ہے اس کا کام گمراہ کرنا ہے اور گمراہی کی باتیں وہ سمجھتا ہے کہ فلاں گمراہ کیسے کرنا ہے اگر ان باتوں کے شیطان کو پتا ہے تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو آپ قیاس کریں بغیر کسی دلیل کے کہ آپ کو زمین کا علم ہے اور محیط علم ہے اور آپ کو ذاتی علم ہے یہ باتیں آپ فرماتے ہیں یہ کون سی شریعت کی خدمت ہے اور یہ شرک نہیں تو بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں آگے حضور فرماتے ہیں یعنی ذاتی علم کو بغیر کسی دلیل کے نبی محترم کے لئے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے یعنی ذاتی علم کو بغیر کسی دلیل کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کرنا شرک ہی ہے جیسا کہ فاضل بریلیوی نے خود ملفوظات صفحہ تین سو سترہ میں کہا ہے کہ غیر خدا کے لئے ایک ذرہ ذاتی علم ماننا کفر ہے یعنی مولانا آمد رضا خان فاضل بریلیوی نے خود یہ بات کہی ہے کہ ذرہ ذاتی علم بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لئے ماننا شرک ہے اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پوری کائنات کے علم مان رہے ہیں تو یہ تو خود آمد رضا خان صاحب کے فتوے کی روشنے میں شرک ہوگا شیطان ملک الموت کو یہ وسعت کہ ملک الموت کا روحوں کو قبض کرنا اور شیطان کا بھاگ دوڑ کر کے لوگوں گمراہ کرنا جس کے لئے پیدا کیے گیا ہیں یہ وسط نس سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسط علم یعنی ذاتی علم محید علم زمین پر کون سی نسے قطی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کا علم ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ کرنے کے طریقے جانتا ہے یہ تو آپ نے ثابت کیا آپ کہتے ہیں نس سے ثابت ہے ملک الموت جب روحوں کو قبض کرنا ہے تو روح قبضوں کا علم بھی ہے نس سے ثابت ہو گیا اس پر قیاس کر کے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کر رہے ہیں تو بتائیں کوئی نس موجود ہے کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم محید اور ذاتی یہ ثابت ہو کس نس سے آپ ثابت کر رہے ہیں اب آپ ایمان کے ساتھ بتائیں اس پوری حضرت کی بارت میں کہیں یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم علیہ وسلم کے علم کے برابر ہے کہیں بھی نہیں حضرت تو فرمانے ہیں کہ شیطان پر رسول اللہ علیہ وسلم کو قیاس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم محید کا قائل ہونا یہ درست نہیں ہے ملک الموت پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے حضرت تو یہ فرمانے ہیں اس کی مزید خود سوال ان کا تھا اور حضرت نے اس کو نقل کیا پھر جواب دیا المحند میں ذرا وہ سماعت فرمائے تو بات مزید کھل جائے گی اسوال التاسی عشر یعنی عرب علماء کے طرف جو سوال ہے وہ یہ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ عبلیس العین کا علم رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اس کا علم وسیع ہے اور کیا تم نے کسی کتاب کا اندر یہ لکھا ہے حضرت اس سوال کو نقل کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں قد سبق منا تحریر حاضر مسئلہ حضرت فرماتا ہے کہ ہم یہ بات لکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے علوم اس کی حکمتیں اور کائنات کے سرار کے علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے جس کا یقیدہ ہو کہ کسی شخص کو بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت کا علم ہے وہ کافر ہے ہم اس کے کفر کا فتوہ دے چکے ہیں تو ہم یہ بات کیسے کہیں گے آگے فرماتے ہیں غیر انہو غیبوبت بازر حوادس الجزئیت الحقیرت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیاد میں التفات ہی الیہی لا تورس نقصا فیما عالمیت ہی علیہ السلام باقی بعض ایسے جزئی واقعات جو گندے ہیں جو حقیر ہیں جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر نہ ہوں تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ہونے میں فرق نہیں پڑتا یعنی کسی نے زنا کیا کسی نے بدکاری کی کسی نے پخانا کیا کسی نے گند مارا اور یہ گندی چیز اگر حضور کے علم کے اندر نہ ہیں یہ آپ کے علم میں نقص کی دلیل نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں جب یہ بات ثابت ہوگی کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق علوم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے فائق ہیں بلند ہیں عالم ہیں ہم اس کو مان رہے ہیں اور شیطان اور عبلیس گھٹیا چیزوں کی باتیں چونکہ ہر بات اسے گزی رہتا ہے وہ اس میں گزا رہتا ہے وہ ان باتوں کو جانتا ہے تو یہ بات ہے اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہو تو آپ کا شرف آپ کا کمال آپ کی عظمت اس سے کم نہیں ہوتی کیوں فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلِيهَ مَدَارُ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ فَمِنْهَا هُن لَيْسِحُ اَن يُقَالِ اب یہ بات کہنا ٹھیک نہیں کہ ہم کہتے ہیں ابلیس کے پاس علم رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے ہم کہتے ہیں گندی حقیق اور خلاصت بڑی چیزیں اگر ابلیس کے علم کے اندر ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی ادھر توجہ نہیں ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے ابلیس کیسے افضل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ ہیں ذات کے اعتبار سے بھی مقام کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے آگے حضرت عجیب مثالیں دی ہیں فرمایا دیکھو فرمایا دیکھو فرمایا دیکھو ایک بچہ ہے اس کو بعض کھیلوں کا پتا ہے شرابتوں کا پتا ہے ایک بہت بڑے عالم شیخ القرآن شیخ التفسیر شیخ الحدیث محدث موزر ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا جو اس کا معنی ہے یہ اتنی کوئی بچہ ان سے افضل ہو گیا بھئی بھنٹے کیسے کھیلنے ہیں خروڑ کیسے کھیلنے ہیں کرکڑ کیسے کھیلنے ہیں فلاج کیسے کھیلنے ہیں اگر ان خیلوں کیسے بڑے عالم کے پاس علم نہیں ہے تو کیا بچہ اسے افضل ہوگا بھئی ان کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ ان چیزوں کے علوم کی طرف کیوں توجہ دیں گے اچھا آگے فرمایا دیکھو سلمان علیہ السلام کے قصہ موجود ہے کہ حد حد نے سلمان علیہ السلام سے فرمایا میں ایک ایسی خبر لائے ہوں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حد حد افضل ہو گیا بھئی جو چیزیں سلمان علیہ السلام کی شان کے لائق تھی ان کے پاس تھی اب یہ حکومت کہاں کس کی ہے کون کر رہا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی اور وہ حد حد دیکھ کر کہا ہے کہ میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ حد حد سلمان علیہ السلام سے افضل ہے اچھا اسی طرح وَدَوَاوِنُ الْحَدِيثِ وَدَفَاطِرُ الْتَفَاصِيرِ مَشْحُونَةٌ بِنَزَائِرِ هَلْمُتَقَاسِرَتْ لِمُشْتَحْرَتِ بِيْنَ الْعَنْعَامِ کہتا ہے اس کی مثالیں بہت زیادہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں آدیث میں موجود ہیں علمی دفاتیت کے اندر موجود ہیں اس قسم کی مثال وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمْ حُکَمَا وَأَلَا أَنَّ فْلَاتُونَ وَجَالِينُوسَ وَأَمْثَالِهُمَا مِنْ عَالَمِ الْعَطِبَاءِ بِكَیْفِيَاتِ الْعَدْوِيَةِ وَأَحْوَالِهَ مَا عِلْمِهِمْ اَنَّا دِيدَانَ الْنَجَاسَتِ عَارَفُ بِأَحْوَالِ النَّجَاسَتِ بَزَوْقِهَا وَكَیْفِيَاتِهَ فَلَمْ تَزُرْرَ عَدْ مُمَارِفَةِ اَفْلَاتُونَ وَجَالِينُوسَ عَاجِ الْعَحْوَالِ الرَّدِيَّةِ تِعَالَمِيَّةِ کہتے ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ دیکھو افلاتون اور جالینوس اور ان جیسے جو بڑے بڑے اتبعہ ہیں وہ جانتے ہیں باوجود اس کے لوگ جانتے ہیں کہ ان اتبعہ کو عدویات کی قفیات کا پتہ ہے عدویات کے احوال کا پتہ ہے اچھا لیکن اس کے باوجود جو نجاست کے کیڑے ہیں وہ نجاست کا مزہ نجاست کا ٹیسٹ نجاست کا ذوق یہ جو چیزیں جانتے ہیں اس کا افلاتون کو نہیں پتا جالینوس اس کو نہیں پتا تو کیا مطلب کہ وہ جو آدمی عدویات کو اور چیزوں کو اور خوراک کو ان کے خواست کو سب جانتا ہے کہ اس بنیاد پر ادنا ہو جائے گا کہ اس کو نجاست کے ٹیسٹ کہ نہیں پتا اس نے اس کو چکھی نہیں بھئی نجاست افلاتون یا جالینوس اس کے مناسب تو نہیں کہ اس کو چکے کہ اس کا مزہ کیا ہے گندہ ہے کیسا ہے وہ کیڑا کھاتا ہے تو اگر اس گندی چیز کا کیڑے کوئے میں ان کو نہیں ہے تو اس سے کیا وہ کیڑا ان سے افضل ہو جائے گا بات اچھی طرح سمجھیں وَلَمْ يَرْزَحَدُ مِنَ الْأُقْلَاءِ حُمَا قَابِ يَقُولِ اِنَّ دِیدَانَ آلُمِ نَفْلَاتُونَ مَا اَنَّ اَوْسَوْ عِلْمًا مِنَ الْأَفْلَاتُونَ بِحْوَالِ نَجَاسْتَ تو جس طرح گندے نجاست کے گندے کیڑے کو کسی پخانے بول اور ان گندی چیزوں کے تیسٹ کا پتہ ہو ذہکے کا پتہ ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جالینوس اور افلاتون سے عالی ہے کہ اس کو اس کا پتہ ہے اسی طرح اگر شیطان ابلیز گھٹیا زنا بدکاری چوری بدفیلیاں جوا ان غلاستوں کو اگر وہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے دھوکہ دینا ہے کیسے گمراہ کرنا ہے کیسے لڑانا ہے اور کیا چکر جلانا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیگے یہ علوم نہیں ہے اگر یہ اس کے پاس ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیگے نہیں آپ ان سے توجہ دیں تو کیا مانشتان آپ سے افسر ہو گیا ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں رسول اللہ علیہ وسلم شان بہت بلند اور بہت آلہ ہے یہ حضرت انہیں بڑی کھل کے بات فرمائی ہے فرمائے حرف فرماتا ہے ہمارے علاقے جو بھیدتی لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ آپ افسر الخلق ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ہر جزی ہر کلیچ ہر چھوٹی ہر بڑی چیز کے علیہ موجود ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں بس پر کوئی آیت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ہمارے امام سے منقول نہیں ہے یہ بات آپ غلط کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افسر الخلق ہیں لہذا مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے ہوں خواب وہ گھٹیا ہو خواب وہ اچھی ہو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ شان بیان نہیں کر رہے ہیں ہر نے بڑی پیاری مثال دیا ہے فرمائے کیا تمہارا قیدہ نہیں ہے کیا تم نہیں مانتے ہر مؤمن ابلیس سے افضل ہے ہر مؤمن ابلیس سے اشرف ہے ہر مؤمن ابلیس سے عزت والا ہے اللہ کیا اس کا مقام زیادہ ہے تو کیا مؤمنین سے ہر مؤمن بندہ عام ایمان والا بھی کیا وہ ابلیس سے زیادہ باتیں جانتا ہے ابلیس کو کنی باتوں کا پتا نہیں تو اس کو پتا ہے یعنی کسی بندے کے افضل ہونے یہ معنی تو نہیں ہے یہ ساری باتیں اس کو معلوم ہو تب افضل ہوگا عجیب مثال دیئے فرمائے دیکھو پھر اس کا مطلب سلمان علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پتا ہونا چاہی جس کا حدود کو پتا تھا تو سلمان علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا تو حدود آلہ ہو گیا تو سلمان علیہ وسلم کے آلہ ہونے کے لئے ضروری ہے کچھ بات کا ان کو بھی پتا ہوتا اچھا کیا افلاتون اور جالین اس کو بھی نجاست کی غلاست کی ٹیسٹ اور ذائقہ کا پتا ہونا چاہیے تھا چونکہ کیڑے کو پتا ہے وہ ان سے افضل ہے تو اس کو بھی جانے اس کا افضلیت سے کیا تعلق ہے اس کا کیا تعلق ہے فرمائے یہ باتیں ایسی باتیں ہیں جو اللہ حفاظت فرمائے آلِ بیدت کو اللہ سمجھتا فرمائے یہ خلاص حضرت کی بات کا ہے یہ بات حضرت نے بڑی کھل کر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آگے مزید فرما دیا ہے فَلَمْ يَكُنْ بَعْسُنَا فِي إِلَّا بَعْضِ الْجُزْئِيَاتِ مُسْتَحْدَسَتِ وَمِنْ عَجَلٍ وَمِنْ عَجَلٍ اللہ اکبر فرماتے ہیں وَمِنْ عَجْلِ ذَلِكَ آتَيْنَا فِي بِاللَفْزِ الْإِشَارَةِ حَتَّى تَدُلْ لَعَنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّفِيِّ وَالْإِثْبَاتِ هُنَالِكَ تِلْكَ الْجُزْيَاتِ لَا غَيْرِ لَاكِنَّ الْمُفْسِدِينَ وَحَرِّفُونَ الْقَلَامِ وَلَا خَافُونَ مُحَاسُبَتَ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی کھل کر بات کہہ دی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم افضل ہیں آپ عالم ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے اور یہ گھٹی ہیں چیزیں جو شیطان کو بتا ہے اس پر قیاس کر کے یہ نکھو کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو کہ عالی ہے تو آپ کو ان گندی چیزوں کا بھی علم ہوگا یہ نکھو فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے اگر کوئی یہ کہ اگر فلان شخص کا علم رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو ہمارے ہم وہ قطعا کافر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گندی گندی حقیر چیزیں بھی آپ کے علم کے اندر ہیں اس کا کوئی تک نہیں بنتا کوئی جواز نہیں بنتا اور نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات کے کلی جزی ذرہ ذرہ کا ازادی علم آپ کے پاس موجود ہے یہ معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم الغیب نہیں ہے